السلام علیکم ہمارا سورج بہت عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے بلکہ وہ آج سے تقریباً ساڑھے چار عرب سال یعنی کہ 4.5 بلین سال پہلے وہ بنا تھا اب ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بنا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ہم کس وقت کہتے ہیں کہ اب یہ ستارہ جو ہے وہ بن چکا ہے اسی طرح سے اب ہمارا سورج جو ہے اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا سورج ہمیشہ اسی طرح سے نظر آتا رہے گا یا اس کی بڑی عمر میں اس کی بزرگ زندگی میں کیا اس کی شکل بدل جائے گی اور پھر کیا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سورج جو ہے اس کا ایک لحاظ سے انتقال ہو گیا ہے اور وہ جو انگ سٹیج ہے وہ کیا ہے اور اسٹرانومرز اس کے بارے میں کیسے پتا لگاتے ہیں دوستوں ایک حیران کن بات بتاؤں لاکھوں کروڑوں سالوں سے ہمارے سورج کے اندر ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے سورج کے کور یعنی مرکز میں اتنی زیادہ تپیش اور تاوانائی ہوتی ہے کہ وہ سورج کو باہر کی طرف دھکا دے رہی ہوتی ہے لیکن سورج کی اپنی گرائیوٹی ہی اس کو اندر کی طرف بھی دھکا دے رہی ہوتی ہے یعنی سورج کے اندر پائے جانے والی بے انتہا تاوانائی اس کو پھیلانا چاہتی ہے جبکہ گرائیوٹی اس کو دبانا چاہتی ہے اس چنگ کی وجہ سے ہی تو سورج کا امد دائم ہے تو اگلی دفعہ آپ جب صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار ہوں تو باہر دھوپ کو دیکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ دھوپ ایک ایسی لڑائی کا نتیجہ ہے جو کہ 4.5 بلین سالوں سے چلتی آ رہی ہے اچھا تو یہ تو ہو گئی بات سورج اور دھوپ کی آئیں ذرا رات کے وقت آسمان میں اورائین کانسٹیلیشن کی جانب چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا المشہور اورائین نیبیولا لیکن ہم اورائین نیبیولا کو کیوں دیکھ رہے ہیں ارے فکر نہ کریں میں بتاتی ہوں آئیں آج ہم ذرا اورائین نیبیولا کی سیر کریں گے دراصل اورائین نیبیولا جیسی جگہیں نئے ستاروں کے پیدا ہونے کی جگہ ہوتی ہیں ہماری کہکشاں میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں ہمارا سورج بھی ایسی ہی گیس کے بادل میں پیدا ہوا تھا لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے آئیں قریب سے دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیوم کا بنا ہوا ہے لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ حصے زیادہ گہرے رنگ کے دکھ رہے ہیں یہ ہیں وہ جگہ جہاں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ ان کو اپنی سکرین پر آسانی سے دیکھ پا رہے ہیں ذرا سوچئے نئے ستارے بننا آخر اس کا مطلب کیا ہے دراصل ہائیڈروجن اور ہیلیوم کا ایک بڑا سا بادل جب گرائوٹی کی وجہ سے اپنے ہی اوپر گر پڑتا ہے یعنی کولیپس کرتا ہے تو اس جگہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پروٹو سٹار وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید گرم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے مرکز یعنی کور میں نیوکلیر فیوجن شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو اس اوبجیکٹ کو سٹار کہتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت سارا مٹیریل تو ان ستاروں کے ارد گرد گول گول گھوم رہا ہے اس مٹیریل کو پروٹو پلانیٹری ڈسک کہتے ہیں یہ ڈسک ہمارے لئے بہت حیثیت رکھتی ہے کیونکہ زمین جیسے سیارے اس ڈسک سے بنتے ہیں یہی نہیں ہمارے نظام شمسی کے بھی سیارے اور ہمارا سورج اسی طرح کی ایک ڈسک سے بنے تھے اور تو اور جب ہمارا سورج بنا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ ستارے بنے تھے ہم ان کو سورج کے بہن بھائی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اب کہاں ہیں ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں ہے لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ سورج کے وہ بھائی بہن اب بڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے سورج کی طرح وہ بھی ملکی وے گیلکسی کا ایک حصہ ہیں سپیس میں جتنے گیس کے بادل یعنی نیبیولے ہیں جیسے کہ اورائن نیبیولا سب کے سب بہت ساری ہائیڈوجن اور ہیلیم گیس سے بھرے پرے ہیں ان بڑے سے گیس کے بادلوں میں کہیں نہ کہیں گیس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کے باعث وہاں گریوٹی بڑھ جاتی ہے اور بہت سی گیس بہت سالوں بعد ایک بڑا سا گولہ بنا دیتی ہے سائنستان اس عمل کو گریوٹیشنل کولیپس کہتے ہیں بالاخر اس طرح سے نئے ستارے اور ان کے گرد سیاروں کے بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا سورج بھی کچھ ایسے ہی بنا تھا اسلام علیکم ستارے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو بہت ساری تبانائی خارج کرنی شروع کر دیتے ہیں ہمارا سورج بھی یہی کام کرتا ہے لیکن یاد رہے ہمارے سورج اور نظام شمسی کے سب سیاروں کا رشتہ بہت گہرا ہے مثال کے طور پر زمین پر زندگی بھی تب تک مستحکم یعنی سٹیبل ہے جب تک ہمارا سورج سٹیبل ہے تو جب سورج لاکھوں کروڑوں سال بعد اپنا اندھن یعنی ہائیڈروجن خرچ کر بیٹھے گا تو سورج بھی اپنی زندگی کے اختتام کو آن پہنچے گا پہلے تو جتنی ہائیڈروجن ہے وہ ہیلیم میں تبدیل ہوگی اور پھر وہ ہیلیم کاربن میں تبدیل ہو جائے گی اس عمل سے بے انتہا توانائی خارج ہوگی یعنی کہ سورج جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر زیادہ توانائی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی یہ تھوڑی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن اس توانائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرمی سورج کو مزید بڑھا کر دے گی اور نہ صرف بڑا بلکہ لال بھی کر دے گی جی ہاں سورج جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بڑا اور لال رنگ کا ہو جائے گا سائنس دان اس طرح کے ستاروں کو ریڈ جائنٹس کہتے ہیں تو ہمارا سورج بھی ایک دن ریڈ جائنٹ سٹار بن جائے گا اور مزید کی بات بتاؤں سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ پلانٹ مرکری وینس اور شاید زمین کو بھی نگل جائے گا آج کی تادا تادا خبر سورج جب مرے گا تو ایک دم بوچ جائے گا یعنی کہ ایک دم اندھیرہ گھپ اندھیرہ جی ہاں سورج کے مندے پر کچھ نہیں بچے گا نہ سورج نہ سیارے اور سورج ایک دم سے ختم ہو جائے گا ارے ارے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسا بلکل نہیں ہوگا سورج آرام آرام سے آہستہ آہستہ اپنی لیئرز کو خلا میں خارج کرتا جائے گا اس عمل کو لاکھوں کروڑوں سال لگیں گے اور آہستہ آہستہ جب وہ سب لیئرز خارج کر بیٹھے گا تو سورج کا مرکز یعنی کور بچ جائے گا اس کور کا رنگ سفید ہوگا اور یہ بے انتہا گرم ہوگا اور سائز میں کافی چھوٹا ہوگا سائنسدان اس طرح کے ستاروں کو کہتے ہیں وائٹ ڈوارفز یعنی سفید بونے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے سورج جیسے ستارے جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں یہ جو گیس کے کلاوڈز ہوتے ہیں جن کو نیبیولا کہتے ہیں ان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو سیارے ہیں وہ جب ستارہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے گرد جو پروٹو پلینٹری ڈسک ہوتی ہے وہ اس میں سے کس طرح سے وجود میں آتے ہیں جیسے کہ ہماری اپنی زمین ہے اور پھر ہمارا سورج جو ہے جیسے ساڑھے چار عرب سال تک پہ وہ چل رہا ہے اور اگلے کئی عرب سال تک وہ چلتا رہے گا لیکن ایوینچولی اس کا جو بیچ میں جو اس کا جو فیول ہے یا جو اندھن ہے جس کو نیوکلیئر فیوجن کہتے ہیں ایک وقت وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو اس کی اینڈ سٹیج ہوگی اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وائٹ ڈوارف وہ ایک لحاظ سے ایک زمین جیسے سائز کا ایک سورج کا کور ہے جو وہ بچے گا جس کو ایک لحاظ سے اسٹرانومرز کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیڈ سٹار ہے یعنی کہ مردہ ستارہ اس کے بعد اس میں کچھ اور نہیں ہوگا لیکن ایک منٹ یہ ہمارا سورج جو ہے وہ بلاک ہول نہیں بنے گا میں آپ کو مایوس تھوڑا سا کروں گا اس لحاظ سے کہ نہیں ہمارا سورج جو ہے وہ کبھی بلاک ہول نہیں بنے گا لیکن ہمارے سورج سے کافی زیادہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو وہ وائٹ ڈوارف سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز وہ چھوڑ جاتے ہیں یا ان کے کور میں وہ کہلاتی ہیں نیوٹران سٹارز اور جیسے کہ آپ نے گیس کیا بلاک ہولز اس کے لیے آپ سے پھر ایک اور قسم میں بات کریں گے آپ پلیز اس کو بھی چیک آؤٹ کریں موسیقی 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 موسیقی